اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین آج کا ٹاپک میرا گرڈ یعنی گیسٹرو انٹرسٹائنل ریفلیکس ڈیزیز کے بارے میں ہے جو کہ ہماری ڈیجسٹر سسٹم سے لنک ایک ڈیزیز ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ گرڈ ہوتا کیا ہے جب آپ کا سٹمک یعنی میدہ اور آئیسو فیگس یعنی خوراک کی نالی کے درمیان مجود وال ویک ہو جاتا ہے اور اس کے ویک ہونے کی وجہ سے آپ کے سٹمک میں مجود کھانا ایسل اور بائل آپ کے خوراک کی نالی میں واپس آتا ہے جو ایریٹیشن اور انفلمیشن کاؤز کرتا ہے اب آپ کو دو ٹمز کے بارے میں بتاتی ہوں ایک ہوتا ہے ایسل ریفلیکس ایک ہوتا ہے گرڈ ایسل ریفلیکس میں سٹمک میں مجود کنٹینٹس آئیسو فیگس یعنی خوراک کی نالی میں واپس آتے ہیں اور اس ایسل ریفلیکس کو آپ گرڈ یعنی گیسٹرو انڈسٹائنل ریفلیکس ڈیزیز کب کہیں گے جب ایسل ریفلیکس ہفتے میں دو سے زیادہ بار ہو رہا ہو تو وہ کوئی عام ایسی ڈیٹی نہیں ہوتی بلکہ گرڈ کلاتا ہے اب ہم گرڈ کے سائنس ان سیمٹمز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو سیمٹمز آپ کو گرڈ میں دیکھنے کو ملیں گے اس میں چیسٹ پین ہو سکتا ہے برننگ سنسیشن ان تھروٹ اور چیسٹ کھانا نگلنے میں مشکل در پیش آ سکتی ہے ایکسیسف سلائیوہ پروڈکشن ہو سکتا ہے برپنگ ہو سکتی ہے ایسٹھما جیسے سیمٹمز آ سکتے ہیں کرونک کف رہنے لگتی ہے بریدنگ میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے وومنٹنگ ہوتی ہے یا وومنٹنگ جیسی فیلنگ ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے گلے میں کچھ بھساوا ہو تھروٹ میں پین رہ سکتی ہے ٹوٹ ایروزن ہو سکتی ہے کیونکہ سٹمک کے ایسٹس جب ریفلیکس بیک کریں گے آپ کے ماؤت میں تو ٹیت کو خراب کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب ہم گرڈ کے کاؤزز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جب لور آئیسوفیجل سپنٹر بیک ہوتا ہے یا جب کھانا کھانے کے بعد وہ صحیح ٹائم پر کلوز نہیں ہوتا تو اس وجہ سے گرڈ کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اوورویٹ ہیں یا اوبیسٹی ہیں تو اس وجہ سے بھی گرڈ کے سمٹمز آتے ہیں یا اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں پرگننسی میں بھی ایسیڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسیڈک فورز کا زیادہ اسمال بھی گرڈ کے سمٹمز کو اگریبیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سرٹن میڈکیشنز کا یوز بھی گرڈ کاؤز کرتا ہے جیسے کہ انٹیبوائٹیکس پین کلرز ایفتھما کے لیے یوز ہونے والی میڈکیشنز کی وجہ سے بھی گرڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائٹل ہرنیا کے پیشنٹس میں بھی گرڈ کے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں ہائٹل ہرنیا یعنی سٹمک کا اپر پوشنز آپ کی چیسٹ کیوٹی میں پوش ہوتا ہے ڈائیفرام میں اوپننگ کی وجہ سے جو کہ ابڈومنل پریشر کو انگریز کرتا ہے اور ایسیڈیٹی کاؤز کرتا ہے اب ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر کے کیسے ایسیڈیٹی کے سمٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایکسرسائز ریگلرلی اپنے باڈی ویٹ کو مینٹین کریں سٹ اپ سٹریٹ کھانے میں اپنا پوشن کنٹرول کریں اور وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی میں کھانا کھائیں ایک ساتھ بہت زیادہ مدار میں کھانا نہ کھائیں اور کھانے کو سلولی چبا چبا کر کھائیں اور کھانے کے فوراں بعد لیٹنے کو وائٹ کریں کھانے کے بعد چہل قدمی کریں اور دو سے تین گھنٹے کا وقفہ دیں کھانے کی درمیان اور سونے کے لیے کمفرٹیبل کلوڈنگ پہنیں اپنی باڈی اور ہیڈ کے لیول کو تھوڑا اونچہ رکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ جو فورز ہم نے ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اوائٹ کرنے ہیں ان میں ہے آپ نے ایسیڈک فورز سٹریس فورز کو نہیں لینا ایسیڈک فورز گرڈ کے سمٹمز کو اگریویٹ کر سکتے ہیں اس جیسے کہ اورنجز لیمنز لائم اس کی جگہ الٹرنیٹیوڈی آپ نون ایسیڈک فورز کا استعمال کریں جیسے کہ ایپل، سپیر، مینگو، ایسیڈک فورز کیفین کو آوائٹ کریں کیفین آپ کے ایسیڈ ریفلیکس کے سمٹمز کو ورس کر سکتا ہے کیونکہ کیفین لور آیسوفیجل سپنٹر کو ریلیکس کرتا ہے اس وجہ سے وہ گرڈ کے سمٹمز کو اگریویٹ کر سکتا ہے تو کیفین کو آوائٹ کریں جو کہ کافی، ٹی اور سوفٹ رنگز میں پائی جاتی ہے ملک اور ڈاک چوکلیٹ دونوں کو آوائٹ کریں ملک اور ڈاک چوکلیٹ دونوں میں کیفین اور تھیو برومین پائی جاتا ہے کوکا جو چوکلیٹ میں مجود ہوتا ہے وہ سروٹنین لیولز کو جی آئی ٹریک میں انگریز کرتا ہے جو لور آیسوفیجل سپنٹر کی ریلیکسیشن کرتا ہے اور ایسیڈ ریفلیکس کے سمٹمز کو سوئر کرتا ہے سپائسی فوٹس کو آوائٹ کریں ایسیڈ ریفلیکس کے سمٹمز کو انکریز کرتا ہے تو اس سے بھی آوائٹ کریں ہائی فیڈ فوٹس کو آوائٹ کریں کیونکہ ان کو حضم کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ لیٹ حضم ہوتے ہیں اور وہ آپ کے جی آئی ٹریک میں زیادہ دیر کیلئے رہتے ہیں ابڈومنل پریشر کو انکریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی کے افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں پروسس سنیک فوڈز جیسے کہ فاسٹ فوڈز فرنچ فرائیز پروٹیٹو چپز برگرز وغیرہ کو بھی آوائٹ کریں کیونکہ اس میں فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی لیٹ حضم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی کے سمٹمز انکریز ہوتے ہیں ٹومیٹوز کو آوائٹ کریں ٹومیٹوز آر ویری ایسیڈک ان نیچر ٹومیٹوز میں سٹرک ایسیڈ این میلک ایسیڈ ہوتا ہے اس لئے یہ ایسیڈ ریفریکس کی سمٹمز کو سویر کر سکتا ہے اس لئے ٹومیٹوز کو آوائٹ کریں اور ٹومیٹوز سے بنی ہوئی ساری ساوسز وغیرہ کو بھی آوائٹ کریں تو بیٹر ہے انیانز کو بھی آوائٹ کریں کنزمشن آف رو انیانز کننگیوز ہارٹ برن ٹھو ایٹس ایبیلیٹی ٹو ریلیکس ٹومیٹوز آر آیسیو فیجل سپنٹر مینٹ کو بھی آوائٹ کریں کیونکہ مینٹ آیسیو فیجل کو ایریٹیٹ کرتا ہے گارلک کو بھی آوائٹ کریں اب ہم وہ فورٹ سیکھ لیتے ہیں جو آپ گرد میں لے سکتے ہیں اور وہ آپ کے سمٹمز کی سویرٹی کو کم کرے گا آپ جنجر ٹی لے سکتے ہیں جنجر میں اینٹی انفلیمیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور الکلائن ان نیچر ہوتا ہے تو وہ ایسیڈ ریفلیکس کاؤس نہیں کرتا فینل سیرز یعنی سونف کا استعمال بھی ایسیڈیٹی کے لیے بہت اچھا ہے آپ اسے ویسے ثابت بھی لے سکتے ہیں کھانے کے بعد یا اسے کہوے میں بھی لے سکتے ہیں صبح ناشتے میں فیٹی فوڈز جیسے کہ سوسیجز بیکن بٹر وغیرہ کا استعمال نہ کریں اس کی جگہ اوٹ میلیں اس سے آپ کے ایسیڈیٹی کافی کام ڈاؤن ہوگی یوگرٹ کا استعمال کریں یوگرٹ میں پرو بیارٹکس ہوتے ہیں جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ آئیسو فیجز کی ایریٹیشن کو بھی دور کرتے ہیں اور کولنگ سنسیشن پروائیڈ کرتے ہیں لین پروٹین کو ڈائیٹ میں شامل کریں ایکس کو شامل کریں جو کہ ہائی پروٹین ہوتے ہیں ایکس کی وائٹس کو استعمال کریں ایک یوکس کو اوائیڈ کریں جو کہ ایسیڈ ریفلیکس کاؤز کر سکتے ہیں بوائل چکن یا بیک چکن کا استعمال کریں فرائیڈ میٹ سے اوائیڈ کریں فروٹس این ویجیٹیبلز کا استعمال کریں ایسیڈک فروٹس کے علاوہ بناناز وارٹر میلن پیر ایپلز وغیرہ کو ڈائیٹ میں انکلیوٹ کریں ویجیٹیبلز میں انینز ٹومیٹوز پیپرز کو وائیڈ کریں باقی ویجیٹیبلز آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو میڈیسلز جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اینٹ ایسیڈز آتے ہیں ایچ ٹو بلوکرز آتے ہیں پروٹین پمپ انہیبیٹرز آتے ہیں اینٹ ایسیڈز کا استعمال آپ مائل ہارٹ برن کو ریلیف کرنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز آپ کی ایسیڈ سکریشنز کو کم کرے گا جو کے ایسیڈ ریفریس کے سیمٹمز کو ریلیف کرے گا اس کے علاوہ ایچ ٹو بلوکرز بھی ایسیڈ سکریشنز کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ 3-6 منٹ کی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اگر پیشنٹ کو آرام نہیں آتا تو سرجری سجیسٹ کر سکتے ہیں سرجری میں فنڈو پلائیکیشن ہوتی ہے جس میں لور سپنٹر کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انڈوسکوپی بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹاپک ایسیڈ ریفلیکس کے بارے میں تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا کمین کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ